ہون باوے شفقت محسن صاحب دے فردن جے انجمند جناب بیس ہم شفقت محسن صاحب ممبر دے تشریف فرمانے ایک اعلان سامت فرمالو کہ ست جون با مقام بننی مجلس اعدائے مجلس ٹھیک دس وجہ شروع ہو جائے گی اور بارہ تم ایک ٹھیک جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ بجار علا اوہ پڑھن دے اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی توجہ کرو میں تھوڑا جباوے رن محول بنا دیا اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی حمد اور نات میں تفریق نہیں ہو سکتی سید محمد ابات رزوی انہوں نے لکھے چند اشار اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی حمد اور نات میں تفریق نہیں ہو سکتی شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر پھر کوئی رات بھی تحقیق نہیں ہو سکتی اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی حمد اور نات میں تفریق نہیں ہو سکتی شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر پھر کوئی رات بھی تحقیق نہیں ہو سکتی آپ لائے ہیں نصب ناما عدو حیدر آپ لائے ہیں نصب ناما عدو حیدر ماذرت چاہتا ہوں تصدیق نہیں ہو سکتی ان میں اپیل کراندہ میرے بیٹیاں دی مانند نے داستیوں آہ بڑی قدیمی میلے سے سائن دے سائن نوید دے با مقام دیونا صبح و تو شام تک ملک دے ناموار ذاکرین حتاب فرمان دے ان جناب دے سامنے جناب سید میسم شفقت محسن قازمی صاحب اے خطاب فرمان دے اور اے اپنے والا دے میرے حال تکو کوئی نہیں ہوندہ ایدر میرے حال تکو کوئی نہیں پرشان نہیں ہونا میلہ سوچ بے کہ پرشان ہونا ہے پھر باہر کی ہونا ہے توجہ میرے حال کرے ہیں اے نشانی نے پیر سید شفقت محسن صاحب دی ساڑی اگے ساڑی تے فرض بندائے ساڑا حق بندائے کہ انہ دی حوصلہ افضائی کریے تاکہ اے درخت جڑھے آہستہ آہستہ پروان چڑھ کے اپنے والا صاحب تک تنیں لیکن انہ دی خشبو ضرورے نچ نظر آوے سارے حضرات مل کے صلوات پڑھ لو ان میں اپیل کراندہ جناب میسن شفقت محسن صاحب اگے پیو ممبر تے تشریف لیامن اور ذکر محمد والا آو بیٹے سارے پڑھ رےے لیکن جانے نکھے دیکھیں گھروس اگے دیکھیں ٹھیک تھڑا یہ براؤن کافی کٹ ٹھیک اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولی کال خجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللہ اللہ والنہار ولیم وحافظم وقاہدم وناصرہ ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزکا وطمتیہ فیہا طویلہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد ماشاءاللہ کافی تدادش موالِ نہیدرِ قرار تشریف فرماؤ ایک دفعہ اپنے گناہ دا ازالہ بخششتہ وسیلہ اور زینتِ مجلس سے صبر کر دیا ہویاں پورے شوک و شغفتِ نال بلند آوازج ہم نواہوں کے آلِ محمدِ پاک ساتھ تے ایک چھلک دی ہوئی سلوات پڑھو اللہ 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 دیکھو میرے تو پہلے بھائی جان بھی عرض کر رہے ہیں کہ اے تھے اسی جتنے بھی تشریف فرمانا بشمول میرے اسی عبادت واسے اکٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھو دیکھو انہlingt وادہ اللہ اللہ بہت اللہ اللہ اپنی اپنی عبادت سارے کسی بھی شکل ہے کوئی اٹھ رہے ہوئی عبادت ہے کوئی آ رہے ہوئی عبادت ہے کوئی جا رہے ہوئی عبادت ہے اس واسطے تساں اپنیاں نظران جڑی آنے وہ میرے تے مرکوز رکھنے ہیں میری طرف دیکھ رہے ہیں کوئی آ رہے ہے بسم اللہ کوئی جا رہے ہے بسم اللہ کیونکہ اے عبادت دا حصہ ہے کیونکہ کسی نے حاجت ہو سکتی ہے کوئی شریح مجبوری یہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے انہیں اٹھنا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن کوشش کریا کرو جس طرح ہم تو اسی ذکر بیچ بیٹھے ہونا تو نظرہ توڑیاں جڑا دھیان ہے وہ جڑا ذاکر یا عالم ہے اس دی طرف ہونیاں چاہے دیا کیونکہ برا محسوس نہیں کرنا کیونکہ جس طرح ایک بندہ پچھے وحد ہے سارے سمجھے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے ایک انسان دی نیچر ہے ٹھیک ہے تو ساں میری طرف دیکھ رہے ہیں جتنی دیر میں توڑے درمیان موجود ہوں کوئی ذاکر آوے کوئی عالم آوے اوہ اسی ڈیوٹی ہے تو ساں میری طرف دیکھ رہے ہیں درود پڑھو محمد والے محمد عباق صاحب کیا بات ہے درود دا پڑھنا ایک عظیم عبادت میں اکثر و بیشتر یہ اپنی مجالس تے وچ دستہ رہنا کہ درود دا پڑھنا ایک عظیم عبادت میرے چوتھے امام عبادتان دی زیند امام سیدو ساجدین امام عابد مولا سجاد مولا دا ایک فرمان ہے جڑا میں پیش کرمے دیں اللہمہ صلی علیہ محمد میرا امام فرمان دیں جنا مومن حسو و حشو دنال ساڑی جات درود بیج دیں تے اونا دے گناہ اونا دے نامائی عمال تو انج جڑ جان دیں جے میں پت جڑ دے موسم ویچ درختانیاں شاہاں تو پتے جڑ جان دیں اے درود دی عظمت اے درود دی فضیلت اس واسے درود نو ہمیشہ بلاند آوازی جو کسرت نہ تلاوت کریا کرو اس تازیم ثواب ہوند ہے درود پڑھو محمد والے محمد دعا ہے رب العزت آئی دیئے اصفِ عزا مولو پینتن پاک اپنی بارگاہ علیچ قبول و منظور فرمان بلحسوس منو ایک تباوستے آکھا گئے دعا ہماتے بہتنے لیکن ایک منو باہر ہونا کیا کہ جڑا بچہ تو کی رباس میرا حیال ہے جڑا اس تارفانی تو کوچھ کر گئن مولو پینتن پاک او دے صغیر اور قبیرہ مولو گناہ ما فرمانو اور انو جنت الفیدوستے ویچھیک اعلی مقام اتا کرن دعا ہے رب العزت جتنے اصائیں تھی تشریف فرماوا ہر جائز شریح حاجت قبول فرماؤن مولا اگر کوئی مولمن کسے دکھ درد پریشانیت مقتلائے مولا اونا دیاں پریشانیاں دور فرماؤن اگر کوئی بیمارے بیمارے کربلا دا واسطہ شفائے کاملا واجلا فرماؤن میرے سامنے بھائی نوی تشریف فرمائے نویت مولا پنتن پاک بیمارے کربلا دا واسطہ شفائے کاملا واجلا عطا فرماؤن اور ایسے ترہیں مجلسان دی رونک زینت بڑھ دے رہن اور اسیہ نویہ دے رویت ایسانو سنو دے رہن درود پڑھو محمد والے محمد پاک ساتھ امام رضا علیہ السلام دے کیونکہ امام رضا علیہ السلام دے ایام چل رہن اسے ریفرنس تنال ای ایدی مجلس تا انعقاد کی تا گیا امام رضا علیہ السلام بادشاہ دی والی مشہد والی خراسان امام رضا علیہ السلام بادشاہ دی ایاد دے وچھ ایدی اسفع عذاب بچھائی گئی ہے میرا دل چاند ہے کہ میں کچھ شیر اور کتات جڑے نے امام دی اور پہلا کسی دا بھی امام دی شانج کیش گئی ہے امام رضا رہے تو جو ہے پوری تو جو دا طالب تو جو دواری ہو گئی میرا مقصد توانو بیدار کرنا ہے اور میرے تو بات ملک پاکستان دی بہت پیاری شخصی ہے علی عباس عزقری وہ بھی پہنچوڑا لینے وہ توانو اپنے محسوس انداز دے بیچ ذکر پاک تلاوت فرمان گئے ارزکاریاں یوں لب پہ آج ذکر امام رضا رہے یوں لب پہ آج ذکر امام رضا رہے ہونٹھوں کو بار بار ملک چومتا رہے کیا بات ہے کیا بات ہے جیو کیا بات ہے کیا بات ہے میں بہت ہی ممنون اور متشکر یوں لب پہ آج ذکر امام رضا رہے ہونٹھوں کو بار بار ملک چومتا رہے اور اہدہ پہ آن یا رب بوقت پرسش آمال حشر میں میں چپ رہوں اور عشق رضا بولتا رہے واہ واہ بہی کیا بات ہے کیا بات ہے میں چپ رہوں یا علی یا علی کیا بات ہے بہت ہی بیدار مجمع میں چپ رہوں اور عشق رضا بولتا رہے ٹھیک ہے نا کیونکہ امام دی شاندی مجلس ہے اور میرا دل چہند ہے کہ میں ایک اور قطع ایک نظم ہے اس سے چند اشار امام دی میں بیان کریں تو جو ہے نا پوری تو حجودہ طالب ہاں اذکاریاں مدحد کا ہنر وصف کے ایوان میں دیکھو سمجھ آ رہی ہے نا میں جو بول رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے سمجھ دیا جانا ہے میرے نال نال سفر کر دیا جانا ہے اذکاریاں مدحد کا ہنر وصف کے ایوان میں دیکھو اللہ کے ایک نور کو ایران میں دیکھو با بہی بہی بای بہی 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 بای بہی 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 نال سفر کر دیا اے اے اشار شروع کی تینے مدحد کا ہنر وصف کے ایوان میں دیکھو اللہ کے ایک نور کو ایران میں دیکھو اے کاش کوئی مفتی اوم اللہ سے یہ کہہ دے جنت کی فضاؤں کو ہوراسان میں دیکھو واہ بھئی واہ جنت کی فضاؤں کو جنت کی فضاؤں کو ہوراسان میں دیکھو اور اہدہ پیان مل جاتا ہے ہر حال میں ایک وقت کا لنگر امام رضاد روزے تھے تسی گے اومومن لوگ تو انہوں پتہ ہو تھے لنگر کس طرح ہوں دائے ہر طرف لنگر ہی لنگر ہوں دائے اہدہ پیان مل جاتا ہے ہر حال میں ایک وقت کا لنگر شیشان میرے شاہ کے مہمان میں دیکھو یہ شان میرے شاہ کے مہمان میں دیکھو اور اہدہ پیان اس طرح سے دیکھا کرو سرکار کا روزہ جیسے کسی قرآن کو جزدان میں دیکھو جزدان سمجھ دیو نا جزدان سمجھ دیو نا جیسے کسی قرآن پاک رکھنے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کسی قرآن کو جزدان میں دیکھو اور اہدہ پیان مفتی کی کتابوں میں نہ دیکھو میرا مولا تو جو ہے مفتی کی کتابوں میں نہ دیکھو میرا مولا اس شاہ کے عزاز کو قرآن میں دیکھو اس شاہ کے عزاز کو قرآن میں دیکھو اور آخری شیر اس نظم دا پوری تواجدہ طالب پڑھ لو کبھی معروف کی پانی پہ حکومت تو جو ہے پڑھ لو کبھی معروف کی پانی پہ حکومت مرسل کے خنر شاہ کے دربان میں دیکھو کیا بات ہے کیا بات ہے آجو ٹھیکے میں زیادہ طوالت پہ نہیں کرنی کیونکہ میرے بھائی علی عباس پہنچڑا ہے نہیں اور ایک میرا دل چاندہ ہے ایک اور نظم دل چاندہ شعر ہے دل امام دی شانج کیونکہ آج امام دی مناسبت دنال دین نے نا دل میرا دل چاندہ ہے ذکر امام رضا ہی اندار ہوئے ٹھیک ہے نا پوری توجودہ طالب ارض کا رہاں کچھ اس طرح بھی کرز مودت ادا کریں کچھ اس طرح بھی کرز مودت ادا کریں ممبر سے آج مدھو سنائے رضا کریں ممبر سے آج مدھو سنائے رضا کریں لفظوں میں کیسے قید کریں دل کی دڑکنیں یعنی لفظوں میں کیسے قید کریں دل کی دڑکنیں جو منکبت کا حق ہے وہ کیسے ادا کریں اور بہت ہی پیارا شیر اس نظم دا پوری توجہ کرنی ہے ارض کا رہاں مانگا کلم نبی نے تو دیوانہ کر دیا مانگا کلم نبی نے تو دیوانہ کہ دیا امت کی ایسی جہل پناہی کو کیا کریں یاد نہ ہوا کیا میرے مولا نے جڑا کلم منگیا اگونہ کیا کیا اس سے ریفرنس نے نہ لے اور ارض کا رہاں لیکن محدثوں کے کلمدان ہے گواہ لیکن محدثوں کے کلمدان ہے گواہ جو عارضو حق با زبان رضا کریں جو عارضو حق با زبان رضا کریں اور آخری شیر اس قصیدہ دور میں قصیدہ شروع کر رہاں اس نظم دا ارض کر رہاں ان کو سند سمجھتے ہیں ان کو سند سمجھتے ہیں علم الرجال پر ایک مصند حدیث کی جو التجا کریں کیونکہ ہر شیر دے پیچھے کوئی نہ کوئی موضوع ہوندھائے ٹھیک ہے نا اور وہ موضوع انسان دے ذہنی چوبے تھے او دا و بیک گراؤنڈ دا پتا چل دا رہاں دا ٹھیک ہے امام رضا علیہ السلام دے شان دا میں قصیدہ پیش کر رہاں نیا قصیدہ اور سارے امام رضا علیہ السلام بادشاہ دے مرید تشریف فرماو ایک دعاے جڑی حرم امام رضا دے بچ منگیے والی خورا سان دے دربار دے بچ ایک دعاے جڑی منگیے او میں قصیدے دی مارفت بیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا میرا حوصلہ بدانا ہے پوچھے بھی ذکر علی انعبادہ علی دا ذکر عبادت عبادت سمجھ کے سننا چاہید ہے ٹھیک ہے نا نا اپنے آپ نوں مجبور کرنا چاہید ہے نا مجبور ہو کے بیٹھنا چاہید ہے ذکر علی انعبادہ سمجھ کے سننا چاہید ہے ٹھیک ہے نعرہ سنو امیر دن آمدہ میں قصیدہ شروع کروں سکھا کے دعاوں کے عذاب خود دیکھو بڑے مان سے یہ دعا مانگتا ہے کیا باتیں کیا باتیں کیا باتیں نہ ہتھاں دی حیر سکھا کے دعاوں کے آداب خود کو بڑے مان سے یہ دعا مانگتا ہوں حرم امام رضا والی مشہد والی خورسان دے درت کھڑ کے کڑی دعا مانگ رہے ہیں ہاں بھئی سکھا کے دعا ہوں یہ آداب خود کو بڑے مان سے یہ دعا مانگتا ہوں سکھا کے دعا ہوں یہ آداب خود کو بڑے مانگتا ہوں بڑے مانگتا ہوں سکھا کے دعا ہوں سکھا کے دعا ہوں کہ آداب خود کو بڑے مان سے یہ دعا مانگتا ہوں امام رضا سے خدا مانگتا ہوں خدا سے میں مولا رضا مانگتا ہوں سکھا کے دعا ہوں کہ آداب خود کو بڑے مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں امام رضا سے خدا مانگتا ہوں خدا سے میں مولا رضا مانگتا ہوں کیا باتیں پوری توجہ دا طالب پہلا شہر اس کسی دے دا امام رضا علیہ السلام حرم امام رضا منظر پیش کر رہے ہیں بابا جی اور دس رہا کہ امام رضا علیہ السلام دے روزے دا ماحول کیسا ہے اٹموسفیر کیسا ہے اُتھے دی منظر کشی کر رہے ہیں کہ بابا جی میں اُتھے کیا کیا بیکھی آئی فضا کیسی ہے ماحول کیسا ہے میرے امام دے روزے دی منظر کشی کر رہے ہیں پوری توجہ دا طالب وہاں بھئی وہاں میں نے سجد میں قرآن دیکھا زیارت میں مصروف رحمان دیکھا کیا بات ہے جیو جیو اِنہ حتھا دی ہے اِہا سلامت رین سوائے غم حسین مولا کوئی غم نہ دے بھی اِمام رضا علیہ السلام بادشاہ دے روزے دا مندر پیش کر رہاں بھئی وہاں میں نے سجد میں قرآن دیکھا زیارت میں مصروف رحمان دیکھا وہاں میں نے سجد میں قرآن دیکھا زیارت میں مصروف رحمان دیکھا کہ بیٹھی ہے جس کے سہن میں نبو ورد اسی کے سہن میں کھڑا مانگتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں بہت ہی ممنون اور متشکر کیا بات ہے میں بہت ہی ممنون اور متشکر دیکھو میرے امام دا ذکر ہے تے پتا ہا لگنا چاہی دا کہ اسی والی خورسان دا ذکر کر رہے ہیں دل دلتواری داد ہے نا وہ جتنی بھی ہوئے وہ کام ہے آخری شہر اس کسی دے دا پوری تو جو دہ تالے بابا جی دنیا تے کوئی ایسا علم نہیں جتے وچ امیرے کائناہ تے شامل نہ ہون کوئی ایسا کلام نہیں جتے وچ میرے مولا علی شامل نہ ہون کوئی ایسا ذکر نہیں جتے وچ میرے مولا شامل نہ ہوئے قرآن وچ بھی علی ازان وچ بھی علی امیں کہا لے نا تے پھر بولو نا تشوہد ایچوی علی اکامت ایچوی علی او ذکر مکمل ہی نہیں ہوندہ جتے اچھ میرا مولا علی نہ ہوئے ایمیں کہا لے نا بابا جی اسے تحیل نوں شیر دیمار فت پیش کر رہے ہیں کوئی ذکر ایسا نہیں جتے وچ میرے مولا او دا نام شامل نہ ہوئے ذکر شامل نہ ہوئے میں شیر پیش کر رہے ہیں قائناہ دی کی مدد تحیل پیش کر رہے ہیں بھئی میرے الہی نہیں ہے کہ جسم علی کی گواہی نہیں ہے کیا بات ہے ہاتھ اچھے ہائیدر 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 کیا بات ہے انہا ہاتھاں دی ہے ہیرے ہاتھ سلامت رین سوائے غم حسین مولا کوئی غم نہ دے پہ میں دوبارہ آ رہا دنیا کوئی ایسا علم نہیں کوئی ذکر نہیں کلام نہیں جدیج میرے مولادہ نامنا شامل ہوئے ہاں بھئی کوئی ایسا ذکر الہی نہیں ہے کہ جسم علی کی گواہی نہیں ہے کوئی ایسا ذکر کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تسی جیو تسی جیو تسی جیو اے تواڑیاں دعا ہوا دا نتیجہ اے تسی پیار کر دیو تواڑیاں دعا ہوا دا نتیجہ دعا دعا کرو میرے ہاکیج میرے ہاکیج دعا کرو اور اجیڑے پچھلے پندرہوی دن گزرے ہیں کیونکہ ایک جٹکی جی مثال بڑھے ہوا دی گال ویلے دی ایس طرح کر کے گال کرنی چاہیے دی دفال موسم دا ای نہیں کہ اوے رجب تے پڑھو تسی کچھ اور دیو شابان اوے دے پڑھ رجب دےو کیونکہ اجیڑے آیام چل رہے ہیں نینا پیچھے امام رضا دی ولادت شہادت اس سے پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام دے یہ آیام چل رہے ہیں پتہ نہ ذہنی چھے ہیں نا میرا دل چاندہ ہے کہ میں سرکار دی شان دے بھی چھے کسیدہ ٹھیک ہے باوہ جی کہتے غور کیتا جی کہ اتنا کچھ جناب ابو طالب علیہ السلام دے حرش ہوئے نا اس دین دے ہوتے اے میں تھوڑا جا تو انہوں دسلنا تھوڑا جا جنہوں نہیں پتہ سارے انہوں ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام دے چار پتر طالب جعفر اکیل دے میرا مولا ایلی ٹھیک ہے ویکھنے دنیا دے باندھی یہ نا بڑا کچھ سا ڈال لگ گئے ویکھنے تو سا جناب ابو طالب علیہ السلام دا ہے لگ گا ہی سارا کو جناب ابو طالب علیہ السلام ٹھیک ہے جناب جعفر دا بیٹا جناب عبداللہ اونو محمد کسے نہ کر بلا دے بیچ سرمایہ کی دا ہائی جناب ابو طالب علیہ السلام دا سمجھا رہی ہے جناب اکیل پترہی مسلم بن نکیل محمد و عبراہیم خود اپنی اتنی بڑی شہادت کی دی اولاد کسی جناب ابو طالب دی اگے آجو مولا ایلی کی دی اولاد کسی جناب ابو طالب علیہ السلام دی اگر غور کرو nâ غور کرو اس دین تے جو کچھ بھی لگیا ہے نا تو جناب ابو طالب علیہ السلام دا صرف کسی دا کچھ نہیں لگا کسی دا ایک پیسہوی نہیں لگا سب کچھ جناب ابو طالب علیہ السلام دا لگیا ہے تو کیوں نا جس شخصیت دا اتنا کچھ لگیا ہے اس تھی شان دا کسی دا نہ پڑ حق تے بڑھ دا ہے نا حق تے بڑھن دا ہے نا میں تو انہوں ساری تفصیل داستے دی انہوں تینہ چار چیزہ انہوں غور کرنا ہے اور تو انہوں پتہ لگے گا کہ سارا کچھ لگا ہی جنابی ابو طالب علیہ السلام ٹھیک ہے نا نارہ سنو امیر دے نام دا میں جنابی ابو طالب علیہ السلام دی شان دا قصیدہ شروع ہر گھڑی مجھ پر کر مولا ابو طالب کا ہے کیا باتیں انہوں تینہ دی ہے رہا سلامت رہن جنابی ابو طالب علیہ السلام ہم بات شادی شان دا قصیدہ پیش کر رہے ہیں پوری توجہ دا طالب توجہ میری طرف کرنی آم بھئی ہر گھڑی مجھ پر کر مولا ابو طالب کا ہے ہر گھڑی مجھ پر کر مولا ابو طالب کا ہے ہر گھڑی مجھ پر کر مولا ابو طالب کا ہے ہر گھڑی مجھ پر کر مولا ابو طالب کا ہے ہر گھڑی رہا کونین میں صدقہ ابو طالب کا ہے کیا بات ہے اینہ حتہ دی ہے رہا سلامت رہن پہلا شیر اس کا تھی دیدہ پوری توجہ دا طالب شان مادرِ اصد پیش کر رہا بی بی فاطمہ بنتِ اصد دی مادرِ اصد دی شان پیش کر رہا تیرا رجب المرجب میری عظمت آلی فضیلت آلی سینڈ بی بی فاطمہ بنتِ اصد باوہ جی نبیان دے سرطاج نبی دی جازت تباد حرمِ کعبہ دی جانب ترنا شروع کیتائے تو جو ہے نا حرمِ کعبہ دے وچ پہنچ کے میری سینڈ نے سب تو پہلے توافِ کعبہ کیتائے توافِ کعبہ کرن تباد دیوارِ کعبہ دے ناول تیک چلائے خون کعبہ اے میری سینڈ اے اے کعبی دا دروازہ اے کعبہ میری سینڈ دے پاسے محاتب ہوئے آئے محاتب ہوئے آئے اے عزمتالی سینڈ اے فضیلتالی سینڈ اگر تسان آج خود چل کے میرے کول نہ آن دینا تے میں خود چل کے تو ہڑے کول آ جائے اے شان مادرِ اصد دی اے شان بی بی فاطمہ بنتِ اصد دی مادرِ اصد دی شان پیش کر رہے ہیں بی بی فاطمہ بنتِ اصد دی شان پیش کر رہے ہیں ہاں بھئی فاطمہ بنتِ اصد دی شان پیش کر رہے ہیں مادرِ اصد دی شان پیش کر رہے ہیں ہاں بھئی مادرِ اصد دی شان پیش کر رہے ہیں مادرِ اصد دی شان پیش کر رہے ہیں حدیثِ رسول تو جو ہے کوئی لطفار ہے لطفار ہے نا حدیثِ رسول مادرِ اصد دی شان پیش کر رہے ہیں 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 رشتہ ابو طالب کا ہے کیا بتا ہو ہے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے کیا باتیں جیو جیو حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کیا باتیں کیا باتیں کیا باتیں نا حد نہ دی ہے اے اے بہت زیادہ اشار نے لیکن میں چار شیر بابا جی چونے نے جڑے موتی نے اس سارے اشار دا تیسرا شیر اس کا تھی دیتا ہے پوری توجہ دا طالب حدیثے کے ساتھ جڑی پڑی گئی ہے جڑی پڑی گئی جید تو اسی آج کال دی مجال استائب آغاز کرنیاں حضرتِ جعبر بن عبداللہ انساریت الروایت آہ دینے کہ میں بی بی فاطمہ تو زہرا تو سنے آئیں صلی اللہ اللہ محمد محمد بی بی فرما دین ایک دن نبی آؤں دا سر تاج نبی میرے گار تشریف گنائے آہ دین ہے میری لائک بچڑی میں اپنے بدن اچھ زوف مصح اس کا ریاں کمزوری محسوس کر ریاں میں سارا تفصیل نہیں بس اشارہ کرنا ہے باواجی تاکہ انہوں سمجھ آ جائے کیونکہ میں چادرِ تطحیر دی دسنے کے اس چادرِ تطحیر دی شیر دی مارفت کون کون ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا پہلے میرے مولا امام حسن آئین میں ساری تفصیل نہیں ٹھیک ہے چادر دے اندر امام حسین آئین چادر دے اندر مولا ایلی پاک سیدہ ٹھیک ہے ترتیب دا پتہ چل گیا ہے ترتیب دا پتہ چل گیا ہے ان میں دس رہے ہیں چادرِ تطحیر دے اندر کون ہے اس چادرِ مبارکہ دے اندر کون ہے ہاں بھئی ایک بھتی جائے ایک بیٹا ایک بہو دو نور ایک بھتی جائے ایک بیٹا ایک بہو دو نور ایک بیٹا چادرِ تطحیر میں کمبہ ابو طالب کیا ہے کیا بات ہے نہیں آری چلو کیا بات ہے ٹھیک ہے عبادت ہو گئی ٹھیک ہے نا میرا دل چاندہ ہے کہ میں ایک بھونے پنجابی زبان دا کسیدہ ٹھیک ہے پہلے دو بھی کسیدے اردو دا ہی سر نا پہلے دو بھی ٹھیک ہے ایک پنجابی زبان دا اپنی زبان دے وچ ٹھیک ہے اور پھر حدیثِ رسول الیون مال حق والحقو ماء علی علی حق دے نال حق علی دے نال جس جس پاسے میرا مولا علی اے نہیں کہ جس جس پاسے حق اس اس پاسے علی جس جس پاسے علی اس اس پاسے حق اے گاللے جس جس پاسے علی ہے یہ حق ہیں علی میرا مولا مرشد اترازوین مومن اور منافق دے درمیان بابا جی پہچاندہ نامِ ہے علی حق اور باطل دی پہچان ہے میرا مولا ایلی ٹھیک ہے نا ایک بہت سی میں پیش کر رہا ہوں مڑیان دی محنت بہت رہی ہے انہا دی فرمایشت میں پڑھ رہی ہے انہا مڑیان دی میرا دل نہیں سی دیان دیان نہیں پڑھو باگا جی ٹھیک ہے نا اور درود پڑھو محمد علی محمد پاک ساتھیں میکسی دیشن علی دینا علی حق علی دینا علی حق علی دینا علی حدیثِ رسول علی ماء الحق والحق ماء علی علی حق دے نالے حق علی دے نالے جس جس پاس علی اس اس پاس حق اے اے گلے اے سنن علی دے نالے حق علی دے نالے تو میں سانو بکھائی اپنا پاسا حق علی دے نالے کیا باتیں بابا جی کوئی لطفہ رہے ہیں حدیثِ رسول حق علی دے نالے فردہ زہنی پیش کر رہے ہیں آپ پوری توجہ دے نالے جتنے بھی تشریف فرماؤ اے جتنے مومن بیٹھے ہونا میری طرف توجہ کرنی ہے بہت ہی پیار راجہ ترتیبے میری طرف توجہ کرنی ہے ہاں بھائی حق علی دے نالے حق علی دے نالے حق علی دے نالے حق علی دے نالے تو ویسا نو وکھائی اپنا پاسا حکے علی دے نالے کیا بات ہے انہا حد تھانی ہے رہا سلامت رین میں بہت جلدی دے نال ایک شیر پڑھ کے اگر وہ آگے میرے بائی جان نقص کری تو ٹھیک ہے نہیں تو میں مسائب شروع کر دیاں گا نہیں تو ایک اور قصیدہ میں پڑھنا گا ٹھیک ہے نا پہلا شیر اس قصیدے دا پوری تو جودہ طالب میں یہ کوئی تمہید نہیں کرنی توضیح نہیں کرنی تشریح نہیں کرنی ٹھیک ہے نا میں توانو شیر ہی خود اپنی پہچان ہوئے گا ٹھیک ہے نا پہلا شیر پیش کر یہاں بھائی آنکھیں میٹ لئیے آج تو بے جان کے آنکھیں میٹ لئیے آج تو بے جان کے اپلا بہر والا ستاہوے آنکھیں اپلا بہر والا ستاہوے آنکھیں او تینو دسے اے کل جو تینو دسے اے باوی کھا کے دسے اے کھو میں او تینو دبائی اپنا پاسا آنکھیں اے لے دے نالے آنکھیں اک低ی آنکھیں اپنا بہر والا ستاہوے آنکھیں اپنا مودے آنکھیں اپنا ہلے آنکھیں اپنا بہر والا ستاہوے موسیقی کرے مسائے پھر اس بات میں طالب دعا ٹھیک ہے اس بندے نہ محاتب ہوگے گل کر رہے ہیں پنجابی زبان دا کسیدہ جڑا منکر علی جڑا دشمن علی اس بندے نہ محاتب میں اس کسیدے دو بیچ اور محاتب کر کے میں تذیر نہیں کرنی تشریر نہیں کرنی ٹھیک ہے نا اور میں کسیدہ پیش کر رہے ہیں نارسنا امیر دینا املا امیر دینا امیر دو بگے امیر دینا امیر دارا امیر دینا امیر دینا امیر دے علی دے ہر دشمنٹے علی دے ہر دشمنٹے علی دے ہر دشمنٹے علی دے ہر دشمنٹے نہیں دنیت سکھ کد پانا نہیں دنیت سکھ کد پانا بچ دو زک دے سڑ دے آرانا علی دے ہر دشمنٹے کیا بات ہے علی دے ہر دشمنٹے علی دے ہر دشمنٹے نہیں دنیا تے سکھ کد پانا علی دے ہر دشمنٹے پہلا شیر اس کسی دے دا اس بندے دے نال مہاتے با جنا نا تے نبی دی نبوت دی اطاعت کی تی تے نا علی دی ولایت نو منیا اس بندے نو مہاتے با جنا نبی دی نبوت نو نہیں منیا جنا علی دی ولایت نو نہیں منیا انہوں نو مہاتے بھوکے گیڑی گل پیا کرنا ہاں بھئی جنا کتنا اطاعت نبی دی نال منیا ولایت علی دے کیا بات ہے کیا بات ہے نا حت تا دی ہے حسنا مند رہن ہاں بھئی جنا کتنا اطاعت نبی دی نال منیا ولایت علی دے جنہ کتنا عطاعت نبی دی نلمن نو ولایت علی دی ایو مسئلہ انہاں نو سمجھانا ایو مسئلہ انہاں نو سمجھانا بیچے جنت دیکھ دیوی نی جانا علی دے ہر دشمن نے گالتے میں علی دے دشمن دی کی دیا نویید تو گی تھے پیوہی حدا سے نہیں میرے حال نہیں چاہتے ٹھیکے عبادت دا ایک حصہ مکمل ٹھیکے میں بزرگاندہ کسیدہ جڑھاؤ ہر مجلس تے افتتام تے پڑھ دینا ٹھیکے نا مولا دا بہت ہی پیارا عزدار نوید مولا دعا منگو سارے مولا بیمار کربلا دواست آشف آئے کامل آجل حقا فرمان کیونکہ یہ جڑے لوگ نے مجلسان دی زینت ٹھیکے اس سارے زینت ہیں لیکن سارا دن آجان دینے مجلسان دی زینت بن دینے دعا جتنے بھی تشریف فرماؤ مولا ہر مومن دی پریشانی دور فرمان ہر جائز شریح آجت قبول فرمان اور شفائے کامل آجلہ عطا فرمان درود پڑھو محمد علی محمد پاکستان علی ولی کے پیار میں کرتے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کرتے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کرتے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کرتے تو زندگی ہے یہ اور زندگی مردار تو بھی بڑھتا رہے جڑی مرشد علی دے پیار دے بغیر کوئی دے ہی جی کہا لے نا ہس ہی اس زندگی دے تصوری کار سکتے ٹھیک ہے فردہ ثانی پیش کر رہے ہیں پوری تو جو دہ طالب اور دس رہاں جڑی زندگی مرشد علی دے پیار دے بغیر یہ کیسی زندگی ہے فردہ ثانی پیش کر رہے ہیں پوری تو جو دہ طالب علی ولی کے پیار میں کرتے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کرتے تو زندگی ہے یہ بلائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ توجہ ہے توجہ کرو میلے درم ولائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ خون میں نا وہ الہان پیش کر رہے ہیں جڑا اس کسی دے دی زینت ہے وہ الہان ہی نہیں بارویں آقا نصدائے بابا جی بارویں آقا جلدی دے نالا بارویں رہبر جلدی دے نالا بارویں مولا جلدی دے نالا وہ الہان پیش کر رہے ہیں پوری تو جو دہ طالب علی ولی کے پیار میں کرتے تو زندگی ہے یہ بلائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بری ہے سوچھو علی ولی کے پیار میں آلے والے کے پیار میں بے شک میرے مولاد فضائل پڑھنا لکھنا سننا ایک عظیم عبادت لیکن عبادت اوڈا تک مکمل نہیں ہوندی جدہ تک میری سائن دی اجڑی اللہ دا پرسہ نا دے لوئی ہے اور رل کے میری سائن دی اجڑی اللہ دا پرسہ دے بھی ہے شاند آنسوا جانتے ساڑی اکبت ذریعہ بانونجن بہت جلدی دین آل میں کوئی زیادہ تولانی مسائب نہیں پڑنا چار بی بیاں بابا جی تاریخ دے وچھ ایسی ہیں بابا جی جنہ دے بال وقت تو پہلے سو فائد ہوئے صدقے اے ہو حق خسین دی اجڑی اولاد نو رومندا اے ہو حق بطول و زہرہ نو رومندا چار بی بیاں بہت جدی دین آل چار بی بیاں ایسی ہیں جنہ دے بال وقت تو پہلے سوال میرے دے سوال کرو وہ کیڑیاں کیڑیاں چار بی بیاں نے دسا چاہا پہلی پہلی محمد اکلی دی زہرہ صدقے عمر فقط اٹھارہ سال دیکھو صرف فقط عمر اٹھارہ سال دوسری بی بی علی باد شادی دی عمر چرنجایا پچنجا سال وال وقت تو پہلے سو فائد ہو گئے تیسری بی بی اسغر دی مار روباب وال وقت تو پہلے سو فائد یہ جوڑے چھوڑیاں چھوڑیاں دیاں لے تشریف فرماؤنا جنہ دے گارج چھوٹی سندھی اولادے یہ ان آواستے میں مسائبتہ جملہ پہ آنا باوہ جی چوتھی بی بی خسین باد شادی دی عمر فقط چار سال صدقے 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 میں اس پاک مصومہ دا صدقے 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 میرا دل چاندہ ہے اس مصومہ دی غربت دا مظلومیت دا ایک وینڈ کرا جا زندان دے دارتے لا تے روکے وہ کھڑا تے میں رس جا دے مر فیڑ گئی پردے صدوچ کر آن میری میں دا دے اوہ میں چاوڑ میں یاد سکے نہ داؤ کرو ہتھ میں دے آزا دے اوہ دھیر سزا نہ اپ کر سا میں بین دے دفن دے مولا توڑیاں دیاں دے پر دے سلامت رکھیں مولا توانو جاوی کھاوے جتھے علی دیدی چادرہ منگ دی رہی ایک گل کرن لگا اگر سمجھا سا کیا ہوتے زیادہ گریہ ہو سی تین جماعتی حسانی دی رہا ہوتے اوہ پہلی رات جدہ میرا مولا حسین پہلی واری مٹیا ہوتے ستا ہی شام بچ ماؤ دی کبرتے بھی گربت آئی دی دی کربتے بھی گربت آئی ایک گل سنو پھر میں حسین دی دکھیا دی دا وین کرن چا اجوی شام دے بچ میرے مولا دی دی دے روزے تے گولیاں دی نشان موجود ہیں اجوی میری سائن دا روزہ محفوظ نہیں کیا دی بیراؤ دے زامنے کیدن بین مر گئی آئی میرا مولا سجا درات رنائے میری سائن دی ڈی ٹائی میری سائن اما فیضہ دے پیدے وی کے آدھین اما فیضہ جلدی دنال باوراوی آو دیکھ سجا درات رنائے جناب فیضہ جلدی دنال ہے میں تو باہر آئین ڈی ٹائی سجا درات رنائے میرے مولا سجا دنی اما فیضہ نو ہے میں تو باہر آن دیا ڈی ٹائی اما فیضہ دے پیدے دیکھے آو دل اما فیضہ میری بیٹھ دا بھائی اتیارے کوئی جواب نہیں آیا میری سائن دے باتے دیکھے وقت مولا سجاد آئے دین اما فیزا میری بہر دمیت آرے جناب فیزا بہندے بہندے زمین دے بے گئن جناب فیزا مولا سجاد دے باتے دیٹھائے مولا سجاد دے باتے وے کے جناب فیزا انہیں کے لیے گل کی دیئے ہو زینجیر نیلا دے میں نے تیڑی دے میں نے کہہ دے پتا میں نے سجاد دے زینجیر پہ وزتے ہڈیاں وچ مو بند تھی گئے زکر مادی وہ نہیں سمجھا دی ہونے کے کرنے وہ پیوے نانڈلے نہ ہرا دے جدا ہتھلا وامیت وند ان اتنے زخم زیاد زیاد